سلاجید اس کے بقیدہ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں جب پہاڑ گرم ہوتے ہیں تو ان سے ایک رتوبت نکلتی ہے وہ اصلی سلاجید ہوتی ہے لیکن آج کل سلاجید اتنی مہنگی ہے کہ دکاندار جو ہے وہ سڑاوہ گڑ بھی بیج دیتے ہیں رسونت بھی بیج دیتے ہیں اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے سلاجید جو اصلی لیں سلاجید کی پیچان یہ ہے کہ جب سلاجید آگ پر ڈالیں یعنی آگ کو کوئلوں پر ڈالیں وہ سیدھی اوپر اٹھے گی اور دوسرا یہ ہے کہ سل باری پانی میں گل جاتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ سلاجید میں جو اس کی سمیل ہے نا وہ گائے کے پشاب جیسی ہوتی ہے زیک ایسے پھیکا ہوگا قدرے مٹھاس لیے وے زیکا ہوگا سلاجید کا جو ہے یہ چار طرح کی اصلی سلاجید کے پیچان ہیں سلاجید چار اقسام کی ہوتی ہے ایک سورن سلاجید ہوتی ہے دوسرا چندریہ سلاجید ہوتی ہے تیسرا تامسیر سلاجید ہوتی ہے اور چوتھی لوس سلاجید ہوتی ہے سورن سلاجید جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے تامسیر سلاجید تامے کا سلاجید ہوتی ہے سیاہ رنگ کی تیسرا جو ہے چندریہ سلاجید چاندی کے کلر کی سلاجید ہوتی ہے اور چوتھی لوس سلاجید یعنی بالکل سیاہ رنگ کی سلاجید ہوتی ہے اور یہ لوس سلاجید جو ہے یہی دوائیوں کے استعمال میں آتی ہے سلاجید کے بے شمار بیدے ہیں اساب کو طاقت دینے کے لیے مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے جریان کو ختم کرنے کے لیے گردہ اور جگر کی پتری پتہ کی پتری کو خارج کرنے کے لیے دماغ کو اساب کو قوی کرنے کے لیے دماغ کو طاقت دینے کے لیے میدہ جگر اور دل کے مسائل کے لیے بھی سلاجید کا استعمال بہت مفید ہے اس کی مقدار آدھے گرام تک استعمال کی جاتی ہے لیکن اس کو شد کر کے استعمال کرنا چاہیے ایسے سلاجید استعمال نہیں کرنا چاہیے شد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلاجید کو پہلے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گرم پانی میں سلاجید کو ڈالیے چار گھنٹہ پڑا رہنے دیجئے پانی کو سفید کپڑے سے چھان لیجئے مٹی کے برتن میں ڈالیے پھر دھوپ میں رکھیے اس پہ ایک سفید سی ملائی آئے گی وہ ملائی اتار لیجئے پھر دوبارہ یہی عمل کیجئے گرم پانی میں ڈالیے پھر مٹی کے برتن میں ڈالیے پھر جب ملائی آئے گی سفید سی اس کو اتار لیجئے یہی عمل کرتے رہیے جب جو ہے ملائی آنا بند ہو جائے تو نیچے جو سلاجید ہوگی وہی چھد سلاجید ہے جو سلجید دیکھتے ہوئے کولوں پر رکھی جائے اور سیدھی اوپر کی طرف اٹھے اور دھوما نہ دے شد سلجید سمجھنا چاہیے پانی میں ڈالتے ہی فوراں گل جائے گی اپنا رنگ تار کی طرح چھوڑتا ہوا تیرتا رہے پشاپ کے گائے کی طرح مہک ہوگی نرم کالی ہوگی یہی بڑیہ ہے اور یہی دمائیوں میں استعمال ہوتی ہے سلجید کا استعمال جو ہے گھٹنوں کے درد کے لیے لکوا فالج دمہ خانسی ممفید ہے صحت کو قیم رکھنے کے لیے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جوانی کو قیم رکھنے کے لیے بچے بوڑے نوجوان سبھی لوگ سلجید کا استعمال کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کو گھٹنوں کا درد ہو کمر کا درد ہو پشاپ بار بار آتا ہو شگر کے بہنے سے اور جو ہے رات کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہو کاغذ پنسل لے لیجئے یہ بڑے طبی مہرین کا نسکہ ہے اور یہ بغندر کے لیے چھپاکی کے لیے مسانہ اور گھٹا کے سبھی امراض کے لیے پشاپ گدلہ آتا ہو سوزا کو کمر کا درد ہو گھٹنوں کا درد ہو اس کے لیے بھی بہت مفید ہے میدے کا پرالوم ہو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سلجید لے لیجئے شد کیوئی سو گرام گوگل جیسے کندر کہتے ہیں اولی بانم کہتے ہیں یہ بھی سو گرام شد کیوئی لے لیجئے اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ نوٹ فرمائیے باپچی شد کیوئی ورچ چرائتہ برادہ دیودار گلو حلدی عطیس دار حلدی پپلا مول چترک دھنیا ترپلا چویا بابڑنگ گج پیپل سند مرچ کالی مگہ نمک سونجال کشتہ سونہ مکھی نمک سیندہ نمک ویڈ جوکھار سجی کار ہر ایک تین تین گرام تروی تیز پات جڑ جمال گھوٹا دارچینی الیچی تبہ شیر ہر ایک بارہ گرام کشتہ والات چوبیس گرام مصری دیسی پچاس گرام پہلے تمام نباتاتی عدویہ کو کوٹ شان لیں پھر سلجید گوگل کو کھرل میں ڈال کے الہدہ الہدہ پانی میں حل کر کے ملا لیں اور سب عدویات کو یکیان کر کے خوب کھرل کریں گولیاں بقدر تین تین رتی یعنی تین تین رتی آپ نے بنانی آدھ آدھا گرام جتنی بنا لیجئے ایک گولی صبح ایک گولی دوپہر ایک شام کو لیجئے اس میں سلجید اور کشتہ پلاد ہونے کی وجہ سے یہ گردہ مسانے کے لیے بھی مجرب ہے مفید ہے جگر کو طاقت دینے کے لیے خون کی کمی کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ہے